حضرت عمر بن عبدالعزیز عراق میں رہنے والی ایک عورت تھی اس عورت کا خامد فوت ہو گیا تو پانچ بچیاں یتیم تھی وہ عراق سے چلی اور جناب عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئی کہ آپ میری بچیوں کا وظیفہ لگا دیں وہ کہتے ہیں جب میں پہنچی نا یہاں تو اب تو استقبال آنا جانا بڑے معاملات ہیں اب تو بچی کی برات آئے اور پانچ سات دس بیس لوگ دروازے پہ کھڑے نہ ہو تو برات نراز ہو جاتی ہے حتی مہرہ استقبال ہی کسی نے نہیں کیا تو استقبال تو اب اس طرح ہے جس طرح نشانی ہوتا یہ استقبال کی حالت ہے امیروں سے لیکھے گریبوں تک مجھے پوچھا ہی نہیں کسی نے کرسی نہیں دی آگے نہیں بٹھایا یہ والا معاملہ ہے اور میں میری طرح کے لوگ نیک لوگوں کی بات نہیں کرتا آپ تو ہم دیکھتے ہیں فلاں مولانا کا استقبال ہو رہا ہے فلاں کے لئے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں نعرے لگ رہے ہیں اور اب تو میں دیکھتا ہوں ایسے ایسے ہاتھ لہ رہتے ہیں صوفی اور درویش کے لانے والے ہیں جیسے سیاسی لیڈر لہلایا کرتے ہیں یہ کیا طریقہ ہوا یہ کون سا طرز زندگی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خواہش کرے کہ میں آؤں اور لوگ کھڑے ہوں وہ تو جہنمی ہے تو دوزگی ہے سارے وہی طریقے ہمیں اختیار کرتے جا رہے ہیں وہی پروٹوکول ہے ہر جگہ وہ لوگ جن کے دروازے کھلے ہونے چاہیے تھے وہاں بھی ہر وقت کے لئے معاملات تیہ ہو گئے یاد رکھیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے جو تعلیمات دیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ عورت کہتی ہے میں پہنچ گئی میں نے لوگوں سے پوچھا گھر کا آئے تو کہا وہ جہاں بوری لٹک رہی ہے نا باہر ٹاٹ کا پردہ لگا ہوا ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے کہتی ہے میں دروازے پہ دستک دی ایک عورت نے دروازہ کھولا تو مجھے بی بی جان کے اندر بلایا تو ان کے گھر کے اندر جب میں داخل ہوئی تو بڑا سارا سین تھا ایک تانیم کمہ لگا تھا ایک طرف ایک بڑا درخت تھا اور ایک چھوٹا سا بنائی ہوئی تھی جگہ برتن دونے کے لئے اور بی بی نا برتنوں کو مٹی لگا کے سابن لگا کے بیٹھی ہوئی تھی کام کر رہی تھی وہ عورت مجھے اس نے درخت کے نیچے بٹھایا پانی پلایا کیسے آئی ہو میں نے کہا میر المومنین سے ملنا ہے کہنے لگی بیٹھو تھوڑی دیر میں آ جاتے کہتی تھوڑی میں نے سمجھا گھر کی کوئی ملازمہ ہے میں بیٹھ گئی تھوڑی دیر گزری پھر دستک ہوئی اس بی بی نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو جب وہ شخص اندر آئے تو کہنے لگی بڑی دیر سے برتنوں کو سابن لگا کے بیٹھی ہو کہاں رہ گئے تھے کہتی ہیں وہ صاحب کہنے لگے بھر ذرا مصروف ہو گیا تھا دوڑے گئے کونے سے پانی نکالا بی بی کو دیا اس نے برتن دھوئے کہتی ہیں پھر تھوڑا سا سرکا اور ایک رات کی روٹی وہ لائی اس شخص نے کھائی میں نے کہا کہ یہ دونوں گھر کے ملازم ہیں میں یہ بی بی کام کرتے ہیں یا وہ کھانا کھا چکے تو وہ عورت میرے پاس آئی کہنے لگی اٹھ کے ملو امیر المومنین سے میں نے کہا کون امیر المومنین تو کہنے لگی کب سے تو آئے ہیں یہ جس نے کمہ سے پانی نکالا یہی مسلمانوں کا امیر ہے اور یہ جس نے درخت کے نیچے بیٹھ کے سرکے سے روٹی کھائی یہ فرشتوں کی داستان نہیں یہ وہ لوگ ہیں میں رات کو بھی کہہ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ یہ لوگ جن کا آپ روز شکوا کرتے ہیں حکومتیں بڑی خراب ہیں یہ کوئی نہیں خراب بلکل خراب نہیں اتنے سیاسی لیڈر ہیں سارے صحیح ہیں خراب وہ لوگ ہیں جو انہیں ووٹ دے کے لیڈر بناتے ہیں بلکل خراب نہیں میں تو ان کے عقمے ہوتا جا رہا نراض ہو گئے نا آپ لوگ اللہ کرے تجھ ہی ہو جو تو اگلے الیکشن جس آنے بھی ہو جو آمین تو کہہ دے میں نے کوئی مشورہ نہیں دینا اس لیے کہ میری میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں ہو کے چلے جاتے ہیں لیکن کوئی پرواہ نہیں اس لیے کہ یہ دین میرے نبی پاک کا دین صرف مسجد کا دین نہیں انشاءاللہ اندہ جمعہ نظریہ پاکستان بیان کروں گا اور بتاؤں گا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا جو قرآن نافذ ہوگا مسجد میں وہ قرآن کچھری میں بھی نافذ ہوگا انشاءاللہ اور وہ قرآن نافذ ہونے آیا ہے اسیمبلیوں میں وہی قرآن نافذ ہوگا انشاءاللہ اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی بیان کریں گے اور ڈٹ کے بیان کریں گے آپ کو بتائیں گے بعد جو بات سمجھا رہا ہوں فیل وقت وہ سمجھیں مجرم وہ نہیں جو بڑا بند کے لوٹتا ہے مجرم وہ ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے جس نے اسے بڑا بنایا ہے یہ یاد رکھ لیں ہماری کوئی بچت نہیں ہوگی ہم سے پوچھا جائے گا ہم سارے کچاری میں کھڑے ہوں گے اللہ سوال کرے گا کہ تم بتاؤ تم ان کے مددگار کیوں بنے تھے تم سپورٹ کیوں کرتے تھے یہ پوچھا جائے گا اور ہم نے جواب دینا ہے بار آلام دامبر سر مطلب جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے وہ بی بی گئی تو کہنے لگی کہ یہ امیر المومنی نے کہا ہاں ووٹ کے آذر ہوئی کہا حضور میں عراق سے آئی ہوں میرا خامد فوت رو گیا میری پانچ بیٹیاں ہیں وظیفہ لگا دے وہ بی بی کہتی ہے میرا دل تھا کہ یتیم بچیوں کا ایک سو دنار سال کا لگا دیں گے تو بڑی بات ہے کہتی ہے جب میں ان کے پاس گئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بتایا تو وہ رونے لگ گئے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے میں نے کہا حضور آپ کیوں معافی مانگتے ہیں تو کہنے لگے اس لئے معافی مانگ رہا ہوں کہ تُو میری ریایہ میں تھی اور تیری پانچ بچیاں یتیم تھی تجھے خود چل کے آنا پڑا ہے میرا کام تھا تیری خبر لیتا معاف کر دے اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے وظیفہ لکھنا شروع کیا تو میری ایک بچی کا ایک ہزار دنار سال کا لکھا میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے پھر دوسری بچی کا ہزار لکھا تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے تیسری کا ہزار چوتھی میں نے کہا شکر ہے جب چوتھی کا لکھا تو میں نے کہا اللہ آپ کا اقبال بلند کرے اللہ آپ کو ہمیشہ اسی طرح پھلتا پھولتا رکھے کہتے ہیں جناب عمر بن عبدالعزیز نے کلم رکھ دیا فرمانے لگے میں پانچ بی کا وظیفہ نے لکھوں گا چار بہنوں سے کہنا بانٹ کے اسے بھی دے دیں کہا حضور کیوں آپ فرمانے لگے جب تک تو اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی میں بھی رب سے جڑا ہوا تھا اور اللہ سے ڈر کے لکھ رہا تھا اب تُو نے میری تعریف کی ہے اب میری ذات آ گئی ہے اب میں اگر یہ وظیفہ لکھوں گا تو اسے اللہ راضی نہیں ہوگا اسے میرے نفس میں ریاہ پیدا ہوگی اب میں پانچ بی کا نہیں لکھوں گا جا اور جا کے عراق کے گورنر کو دے بی بی کہتی ہے میں گھوڑے پہ بیٹھی اور میں چند دنوں کے بعد عراق پہنچی جب صویرے آ کے میں نے والی عراق کو رکھا دیا تو وہ چیخ مار کے رویا میں نے کہا کیا ہوا تو کہنے لگا بھی بھی آج رات کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا فوت ہو گیا تو انتقال کر گیا کہتی ہے میں بھی تڑپ کے روئی میں نے کہا میری یتیم بچیوں کا کیا بنے گا تو وہ گورنر کہنے لگا تیرے وظیفے جاری رہیں گے تجھے ملتے رہیں گے تو کہنے لگی کیسے کہنے لگا میں اگر تو گورنر رہا تو تیرا وظیفہ جاری رہے گا اور اگر گورنر اسے اتر بھی گیا تو میں ذاتی طور پر مالدار ہوں پھر بھی تیری بچیوں کے مہانہ پیسے پہنچتے رہیں گے میں نے کہا تو کیوں دے گا کہتی ہے وہ رو پڑا کہنے لگا اگر امیر حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے ہوں تو پھر اللہ گورنروں کے دلوں میں بھی رحم ڈال دیا کرتا ہے پھر میرے جیسے لوگوں کو بھی وہ بدل دیتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز گھار آئے تین بیٹیاں تھی ایک کو آواز دی وہ آئی تو اس نے موہ پہ آتھ رکھا ہے دوسری کو آواز دی وہ آئی تو موہ پہ آتھ رکھا ہے تیسری کو آواز دی تو موہ پہ آتھ رکھا ہے آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بچیاں موہ پہ آتھ کیوں تینوں نے رکھا ہوا کیا بات ہے تو بیوی رو پڑی کہنے لگی چار دن ہو گئے میری بیٹیاں پیار سے روٹی کھا رہی ہیں چار دن ہو گئے ان کے موہ سے بدبو آتی ہے اس لیے وہ آپ کے سامنے آتی ہیں تو موہ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہیں چار دنوں سے بی بی رو رہی ہے حضرت عمر جلال میں آگئے آپ فرمانے لگے رو رہی ہے تو تو رو ہی ہے تو نے میرے گھر میں رہے کہ اللہ کی ناشکری کی ہے تو شکر ادا نہیں کرتی کہ تین وقت پیاز اور روٹی تجھے گھر کی چار دیواری کے اندر مل جاتا رو رہی ہے اور میں آ میرے ساتھ باہر مکل تجھے وہ لوگ دکھاؤں جو جھوپڑیوں میں رہتے ہیں اور مانگ کے کھاتے ہیں آ تجھے دکھاؤں اتنی ناشکری کہ گھر کے اندر پیاد پہنچ رہا ہے روٹی پہنچ رہی ہے اور تو کہتی ہے میری بیٹیاں پیاد سے کھاتی ہیں شکر کر فاکے نہیں کاٹنے پڑے پھر اگر لفظ کہیں تو رو پڑے فرمانے لگے میں نے تو مصطفیٰ کے وہ حالات بھی سنے ہیں جس میں کئی دن بی بی فاطمہ نے فاکے کی تو گھر کے اندر پیاد پہنچ رہا ہے تو ابھی بھی سادگی آجزی اور کنات نعمت تھی ان لوگوں کی ہمارے ہاں روز شکوا ہے کس بات کا گاڑی کوئی نہیں روز رونا ہے کس بات کا منگلہ کوئی نہیں روز رونا ہے کس بات کا بینک میلس کوئی نہیں دس جوڑے کیوں نہیں عید پہ آئے اور یہ صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے ہمارے اندر بھی یہ بات بدرجہ اولاب ہم روز اپنے آپ کو مسکین کہتے ہیں غریب کہتے ہیں دیکھو وہ جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں کبھی پلٹ کے دیکھو لوگوں کی طرف جو پیدا ہوئے تو آنکھیں کوئی نہیں تھی ہاتھ کوئی نہیں تھے پیر کوئی نہیں وہ دیکھو جو پیدا ہوئے تو سر پہ باپ کا سایہ کوئی نہیں تھا کیسے کیسے لوگ وقت گزار رہے ہیں ہم روز آکے کہتے ہیں کاروباہ ٹھنڈا ہو گیا ہے حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں ہم بڑے مجبوک کیا ہو گیا صاحب اللہ کے دین ہے سارے اللہ کے دین ہے وصل اچھا ہے نافراک اچھا ہے یار جسے حال میں رکھیں وہی حال اچھا ہے